موسیقی 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 true ہوگی تو پھر یہ کوڈ جو ہے وہ execute ہو جائے گا اب ہم اس کو example سے بڑھ لیتے ہیں میں یہاں پہ کمنٹ بھی دے لیتا ہوں کمنٹ میں دے لیتا ہوں if and if else loop in PSP یہاں پہ for example میں نے ایک variable create کر لیا shop کے نام سے ہم ایک example لے لیتے ہیں بقاعدہ اس کی example ہم دیکھ لیتے ہیں for example سمجھیں کہ یہ آپ نے shop laptop کی shop پہ جانا ہے اور وہاں سے laptop لے کے آنا ہے اور laptop کیسا ہونا چاہیے جس کی جو ram ہے وہ 4gb ہونی چاہیے اور جو hard ہے وہ 500gb ہونی چاہیے تو ہم اس کو by example بڑھ لیتے ہیں ہمیں اب ایک shop create کرتے ہیں اس کو میں کر لیتا ہوں 1 کے ایک اب میں یہ کہوں گا if یہاں پہ ہم لکھتے تھے condition ہم اپنی condition لکھیں گے اگر shop equal to double equal کس لیے آئے گا یہاں پہ یہاں پہ ہم لکھیں گے shop double equal to تو double equal to یہاں پہ کیوں ہوا آیا ہے کیونکہ ہم نے operators والے لیکشے میں بھی پڑھا تھا کہ ہم نے equal to کہنا ہو تو ہم double equal to use کرتے ہیں اور اگر ہم نے assignment operator مطلب کہ جو one والی value ہے یہ shop کے variable میں assign کر رہے ہیں یہاں پہ تو ہم assignment operator کے ثروعہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ here double equal to تو ہم نے یہاں پہ لکھا کہ اگر جو shop ہے وہ برابر ہو one کے تو پھر آپ show کر دو equal کر دو shop is open ٹھیک ہے یہاں پہ آگیا shop is open جو میں آپ پہ refresh کروں گا کیا لکھا رہا ہے shop is open وہ open کیوں آ رہا ہے کیونکہ ہم نے لکھا تھا اگر جو shop ہے وہ one equal ہو پھر یہاں کوڈ execute کر دو اب یہاں پہ shop جو ہے وہ one equal تھا تو اس نے یہاں پہ کیا اس نے یہاں پہ کوڈ execute کر دیا مان لیجئے اگر یہاں پہ 4 ہوتا ہے یا 5 یا 2 کچھ ہوئی ہوتا ہے تو یہ condition فالس اور کوڈ یہاں پہ کچھ بھی show نہیں ہوں گا کیونکہ ہماری condition جو ہے وہ فالس ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے کہا تھا اگر shop برابر ہو وان گے لیکن یہاں پہ برابر نہیں ہے مان گے ٹھیک ہے یہاں پہ for example میں لکھ لیتا ہوں shop equal to zero کر دیتا ہوں پھر بھی کچھ نہیں show ہوگا ٹھیک ہے اور for example میں یہاں پہ ایسا کام کرتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں اب ہم اگر one لکھ رہے ہیں تو پھر تو یہ show کر رہا ہے کہ shop is open لیکن اگر ہم کچھ اور لکھ رہے ہیں تو پھر بھی اسے کہنا چاہیے shop is closed یا کچھ اور اسے کہنا چاہیے تو اگر میں یہاں پہ یا کچھ اور لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ آنا چاہیے shop is closed تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں if shop equal to one تو یہ show کروا دو پھر ہم نے else کا keyword لکھنا ہوتا ہے else برنا اب یہ show کروا دو shop is closed اب یہ shop جو ہے zero کے برابر ہے تو یہ ولی تو condition فالس ہو جائے گی اور یہ شو کروا دے گا وہ shop is closed ٹھیک ہے ہم میں یہاں دکان کرنا ہوں انٹھول اس ٹھیک ہے تو یہ تھا basically if or else کا use اب ہم next ہم نے کہے کرنا ہے ہم نے اگر اپن ہوئی دکان تو ہم نے پھر اس سے لینا ہے لیپ ٹاپ ٹھیک ہے لیپ ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ایک کر لیتے ہیں بھئی ایک اور variable ہم create کر لیتے ہیں لیپ ٹاپ اور اگر دکان اندر کے پاس لیپ ٹاپ ہوگا تو پھری وہ دے گا تو ہم یہاں پہ one کر لیتے ہیں اچھا یہ دیکھیں اگر دکان کھلی ہوگی پھری اس کے پاس ہم دیکھیں گے نا لیپ ٹاپ ہے یا نہیں ہے دیکھیں ڈیادی ہوگا تو عes destائра سوار 모�ہا اسی لوپ کھے اندر ہم آ جائیں گے ہم یہاں پہ ایک اور اس لوپ اپن کریں گے ایف لیپ ٹاپ ایف لیپ ٹاپ روپ ٹاپ روپ ہوں ہ ہم سمپل ہم کر دیتے ہیں لیپ ٹاپ ایز ان اوے لیبن کنٹرول ایس کیا شوہ رہا ہے شاپ ایز اوپن اور لیپ ٹاپ ایز اوے لیبن یہاں پہ ہم ایسا کرتے ہیں ایک بی آر کا ٹاگ اوپن کر لیتے ہیں تو ہم اسی کے اندر ایسی تی ایمل کے ٹاگ بھی لکھ سکتے ہیں پی ایسی پی کے اندر ایسی کے آپ کو پتا ہے ہم یہاں پہ بی آر کا ٹاگ بھی اوپن یہاں پہ ساتھ ہی کر لیتے ہیں تاکہ ایک لائن چھوڑ کے آجیں پھر ہم یہاں پہ ایسا کرتے ہیں چلیں بی آر کا ٹاگ ہی ہم یہاں پہ اوپن کر لیتے ہیں ہر ایک کے ساتھ اسے کے ہوگا ایک لائن چھوڑ کے دے گا یہاں پہ پیارا شاپ ایز اوپن اور لیپ ٹاپ ایز اویلیبل for example میں یہاں پہ شاپ کو زیرو کر دیتا ہوں مطلب کہ شاپ یہ والی کنڈیشن جو ہے یہ فالس ہو گئی تو جب شاپ ہی بند ہے تو پھر ہمیں لیپ ٹوپ کہاں سے ملے گا تو یہ ساری کی جو اتنی کی اتنی سٹیلمنٹ ہے یہ ساری یہ نہیں چلے گی اور سمپل آجے گا شاپ اس کلوزڈ یہ والی چیز چل جائے گی ٹھیک ہے اگر شاپ ون ہے اور لیپ ٹوپ زیرو ہے تو یہاں پہ آجے گا شاپ اس اوپن شاپ اوپن لیکن لیپ ٹوپ حون اویلیبل ٹھیک ہے لیپ ٹوپ نہیں آگے لیکن لیپ ٹوپ جو ہے وہ نہیں O اوپنا اور لیپ ٹوپ جو ہے وہ آئیلیبل نہیں اگر میں آپ پہ کر دوں اب لیپ ٹوپ کے اندر間 لیپ ٹوپہ آگے پاس تو ہم یہاں بھی لکھ لیتے ہیں کہ بھئی for example RAM سے ہم دیکھ لیتے ہیں RAM equal to 4 ٹھیک ہے یہاں بھی ہم لکھ لیتے ہیں کہ بھئی if RAM equal to 4 کے 4GB کے ہے وہ equal RAM کے equal laptop RAM is 4GB اور اس کو ہم جب وہاں پہ open کریں کہ بروزر کے اندر یہاں پہ آ رہا ہے shop is open laptop is available اور ساتھ ہی یہاں پہ cache ہو رہا ہے کہ laptop RAM is 4GB for example اگر میں اب shop کو یہاں سے zero کر دوں گا تو کچھ بھی نہیں ہو ہوگا یہاں پہ آ رہا ہے shop is closed اگر میں shop open کروں گا تو پھر کیا ہوگا یہاں سے یہ والی condition جو ہے ہماری یہ چل جائے گی اور پھر آجے گا کہ بھئی laptop جو ہے یہاں پہ one ہے یہ والی پھر condition ہوگی یہ والی چلے گی اور اگر جو RAM 4 ہے تو پھر یہ والی condition جلے گی ٹھیک ہے اور اس میں ریفریش کر لگا shop is open laptop is available اب ہم نے دیکھنا یہ ہے ہم اب تین طرح کی RAMs دیکھ سکتے ہیں کہ for example اگر RAM جو ہے 4GB ہے تو پھر وہ بتا دے گا کہ بھی laptop RAM is 4GB ورنہ اگر جو ہے وہ مطلب کہ 6GB کی ہے یا پھر 8GB کی ہے تو وہ بتا دے گا کہ بھی 8GB کی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ 5 palm is 8GB ورنہ اگر اس کا مطلب کیا ہے ورنہ اور اگر اب ہم یہاں پہ پھر سے condition لگائیں گے ریم جو ہے equal to 6 کے یا تو پھر 8 کے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایلس ایف جو ریم ہے وہ ایکول ڈو ہو ایٹھ کے تو یہاں پہ شو کروا دوں ایک کو لیپ ٹاپ ریم ایس ایٹھ جی بی اور اگر سولان دی بی کیوں تو شو کروا دوں لیکنو لیپ ٹاپ ریم ایس سکسٹین جی بی اور اگر نا سولا ہو نا آٹھ ہو نا چار ہو تو شو کروا دوں کہ جو ریم ہے وہ آپ کی خراب ہے لیپ ٹاپ بھی لیپ ٹاپ ریم ایس آؤٹ آف ارڈر یہاں پہ میں نے لکھا صرف ایلس اور یہاں پہ اوپر گیا لکھ رہا ہوں ایلس ایف ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ ریم شاپ کو کیا ہے ون لیپٹوپ کو کیا ہے ون اور ریم کو کیا ہے فور یہاں پہ پی آرہا ہے شاپ لیپٹوپ ایس اویلیبل اور ریم ایس فور جب اور اگر میں یہاں پہ کر دوں شاپ کو میں زیرو کر دوں گا تو اب یہاں پہ کیا ہوگا سارا کچھ ہی بند ہو جائے گا اور آجے گا شاپ ایس کلوز اب میں کہتا ہوں کہ بھی شاپ تو ہے لیکن لیپٹوپ میرے پاس نہیں ہے پھر یہاں پہ کیا ہوگا سمپل آئے گا شاپ ایس اوپن لیپٹوپ ایس اویلیبل مطلب کہ شاپ تو اوپن ہے یہ چیز تو ہے شاپ اوپن ہے ٹھیک ہے لیکن جو لیپٹوپ ہے وہ اویلیبل مطلب کہ یہ بلا کا پارٹ کہ لیپٹوپ جو ہے وہ اویلیبل ہے تو اسی طرح اگر میں بھی یہاں پہ دوبارہ سے آکے لیپٹوپ جو ہے اس کو ون کر دوں گا لیپٹوپ ایس اویلیبل اور ریم ایس 4GB اب میں اگر ریم کو کر دیتا ہوں 8 یہاں پہ آجے گا ریم ایس 8GB اگر میں یہاں پہ کر دیتا ہوں 16 ریم کو یہاں پہ آجے گا ریم ایس 16GB اور اگر میں یہاں پہ کر دیتا ہوں 2 2 تو ہم نے لکھا تھا کہ اگر 6 8 4 8 اور 16 کے لعبہ کچھ بھی ہو تو کیا ہے شکر وادو لیپٹوپ ریم ایس اوٹ آف آرڈر اور یہاں پہ کیا ہے رہا ہے لیپٹوپ ریم ایس اوٹ آف آرڈر اور اگر ہم کہنے کے بھی لیپٹوپ بھی نہیں ہے تو پھر ریم کی کونسی بات لگی ریم بھی نہیں ہے ہمارے پاس یہاں بسی کے لیے ایف ایلس کا یوز اس میں ہم اور بھی مزید چیزیں شامل کر سکتے ہیں اس میں ہم ہارڈ کا یوز کر سکتے ہیں اب لازمی نہیں کہ صرف یہ یہی پہ یوز ہو ایف ایلس لوب کو ہم کئی بھی جگہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی جو کومن ایگزیمپلز ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اس کو ملکے جو ہم ملکے ایگزیمپلز کروائی جاتی ہیں اس میں سب سے کومن ایگزیمپل یہ ہے کہ بھی ریزلٹ فار ایگزیمپل اگر کسی کا جی پی ای ایتنا ہے تو شو کروائد ہو کہ بھئی یہ گریڈ ہے گریڈس کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تیمپریچرز بیارہ کے لیے ایف ایلس لوب ہر جگہ پہ تقریبا جو لوب ہے ایف ایلس لوب کافی جگہوں پہ یوز کی جاتی ہے تو یہ بیشکلی اس کا یوز تھا ایف لوب کا اور ایف ایلس لوب کا اور ایلس ایف کا تو نیکس ویڈیو میں ہم بڑھیں گے ایریز کے بارے میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس فور واجن ملتے ہیں